اب تک بہت اچھی طرح سے ہم یہ جان چکے گا کسی بھی ٹرائنگل کے سارے کے سارے انٹیریئر اینگلز پر لیلنرجومیٹریک جب ہم بات کریں تو ان کا مجموعہ جو ہوتا ہے 180 ڈگریز یعنی کہ ایک سرسی درجی کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کے اینگلز کا جو سم ہے جو میجرمنٹ ہے اے بی سی ہے تو اے پلس بی پلس سی ہوگا 180 ڈگریز ہمیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہیں لیکن کیا ہم پولیگون کے لیے کوئی کاروائی کر سکتے ہیں تو پولیگون کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بات کرتا ہوں قوارڈری لیٹرل کی وہ بھی ایک extension ہی ہے دراصل پولیگون کا ایک extension ہے جس میں چار سائٹز ہوتی ہیں تو یہ ایک میرے پاس irregular قوارڈری لیٹرل ہے یعنی کہ ایسی structure ایک ایسی شکل میرے پاس ہے جس کی چار سائٹز ہیں یعنی کہ چار سائٹز ہیں اور چار angles ہیں تو یہاں پر triangle میں ہمارے پاس تین سائٹز تھیں تین angles سے جمع کیا تھا تو 180 ڈگریز ہمارے پاس آیا تھا یہ ہمارے پاس quadrilateral ہے یعنی کہ چار سائٹز ہیں اب میں کہتا ہوں کہ جناب اس کا angles کا مجموعہ معلوم کرنے کے لیے میں نے اس کو دو triangles میں تقسیم کر لیا اس کا a b c یہ angles کی measurement ہے اس کی a پلس b پلس c اس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ کیا بنا 180 ڈگریز اسی طریقے سے اس کو میں نے کہا یہ triangle میں ایک x y z x y z x y z کہیے یا z کہیے is equal to 180 ڈگریز اب جب میں ان سارے کے سارے angles کو آپس میں جمع کروں گا تو مجھے interior angles کا سم معلوم ہو جائے گا اس quadrilateral میں تو b b plus z یہ ایک b plus z یہ ہو گئے دو angles اور یہ angle جو ہے a plus x ہے a plus x اور یہ جو دوسرا والا جو angle یہ یاد رکھیں کہ یہ دو angles کا مجموعہ ہے اور یہ c plus y کے برابر ہے c plus y کے برابر ہے تو a plus b plus c a plus b plus c یہ کس کے برابر ہے یہ ہو گیا 180 ڈگریز اسی طریقے سے z plus x plus y یہ بھی 180 ڈگریز کے برابر ہے کیونکہ ہم نے quadrilateral کو دو triangles میں تقسیم کیا تھا تو یہ ہو جائے گا 360 ڈگریز اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس quadrilateral میں تو جس کے جتنے بھی interior angles ہیں چاہے وہ regular یا چاہے irregular ہو اس quadrilateral میں اس کے interior angles کا جو مجموعہ ہے وہ 360 ڈگریز کے برابر ہوتا ہے اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے پانچ sides والی ایک ہم نے اور جس کو میں irregular بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یعنی کہ regular ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ پانچ کونوں والی structure بنائے جس کو ہم pentagon کہتے ہیں یعنی کہ پانچ کونوں والی polygon اب میں اس کو ایک بار پھر جیسے میں نے quadrilateral کے ساتھ کیا تھا اس کو میں triangles میں تقسیم کر رہا ہوں ایسی triangles جو کہ non overlapping ہو ایک دوسری کے side by side ہو overlapping نہ ہو تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ایک دو تین triangles میں تقسیم کر دیا میں نے اور ہر triangle کے میں angles کا sum آپس میں interior angles کا sum معلوم کروں گا تو وہ جو ہے وہ اس کے سارے کے سارے انٹیئر angles کے بڑھا گوہ یہ ایک angle جو کہ اس corner پہ بن رہا ہے یہ ایک angle جو اس corner پہ بن رہا ہے اور پھر یہ دو angles جن دو triangles کے angles ان کو آپس میں جمع کیا جائے گا پھر اس کو آپس میں جمع کیا جائے گا تو یہ باہر والا یہ angle آ جائے گا اسی طریقے سے اس کونے پہ ایک دو تین یہ تینوں کے تینوں angles آپس میں جمع ہوں گے تو ہمارے پاس اس سارے کے سارے جو ہمارے پاس pentagon ہے اس کے angles کا sum آ جائے گا اب آپ ذرا غور سے دیکھئے تو ایک دو تین ہمارے پاس یہ تین triangles بن گئے 3 times 180 degrees یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہر triangle میں interior angles کا sum جو ہے وہ ہمیشہ 180 degrees کے برابر ہوگا planar geometer میں تو تین ضرب 180540 کے برابر ہے اب ہم اس کو مزید جنرلائز کرتے ہیں یہاں ہم نے چار کے case میں چار کونوں والی structure میں یعنی کہ quadrilیٹر میں ہم نے دیکھا کہ 360 تھا اور اب ہم نے یہ پینٹاگون میں دیکھا ایک دو تین چار یہ جو چار external sides ہیں یہ تو استعمال ہوگئے دو triangles بنانے میں اور ایک جو extra side ہے وہ ایک مزید triangle بنانے میں استعمال ہوگی اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ پہلی چار sides تو استعمال ہوں گے اب میں بنا رہا ہوں ایک shape بنا رہا ہوں جو کہ چھے کونوں والی ہے یعنی کہ hexagon ہیں تو اس میں سے میں کتنی triangles بنا سکتا ہوں ایک triangle یہ بنے گی یہ دو sides باہر والی استعمال ہوگئے پھر ایک جو triangle ہے یہ باہر کی دو sides استعمال کرتا ہوئے ایک triangle میں مزید یہ بنا سکتا ہوں اس کے بعد ایک side یہ ہے جس سے کہ ایک triangle بنے گی اور دوسری side یہ ہے جس سے کہ ایک triangle یہ مزید بن گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی چار sides کو چھوڑ کر باقی کی ہر اضافی side جو ہے وہ ایک extra triangle بنا رہی ہے ایک extra triangle بنا رہی ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس S sided کوئی پولیگون ہے یعنی کہ جس کی sides کی تعداد S کے برابر ہو number of sides S ہو یہاں پر چار تھا یہاں پر پانچ تھا یہاں پر چھے تھا تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں سے اگر ہم پہلی چار sides کو نکال دیں تو پھر ہمارے پاس ہر ایک extra side جو وہ ایک triangle بنائے گی اور ہم اس کی مدد سے اس کے angles interior angles نے ہیں وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی کسی بھی پولیگون میں ہم اس کے interior angles کو function of S کے طور پر number of sides کے function کے طور پر معلوم کر سکتے ہیں تو یہ میں ایک irregular polygon بنا رہا ہوں اس میں ایک دو تین چار sides تو وہ ہیں جو سب سے پہلی ہم نے کہا تھا کہ پہلی چار sides جو ہیں وہ دو triangle بنانے میں استعمال ہوں گی اب میں اس کو irregular کچھ بھی sides میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پہلے دو sides استعمال ہو گئیں دو triangle بنانے میں ایسی میں کہتے ہیں نا اٹکل سے یا یا رینڈم لی میں بس ایسی پاگلوں کی طرح سے ایک اور اس میں lineیں ایڈ کر رہا ہوں اس کو میں irregular قسم کی highly irregular polygon بنا رہا ہوں یہ کچھ اس طریقے سے اس کے sides ہیں مزید sides ہیں تو یہاں سے ایک triangle یہ ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ تو اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر مزید کتنی sides ہیں کتنی triangles ہیں تو آپ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس sides یعنی کہ یہ ڈیکاگون ہوا جو structure یہ ڈیکاگون کہلائے گی تو اس کے اندر چار کے بعد مزید کتنی sides میرے پاس ہیں پہلے چار تو استعمال ہو گئیں دو triangle منانے میں تو two پلس اس میں triangle کتنے ہوئیں مجھے triangle معلوم کرنی ہے تو ایک ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ پانچ اس میں میرے خیال ہے کہ میں کچھ گڑھ بڑھ کر رہا ہوں میں sides ایک بار پھک رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس sides کی درس ہیں میں کچھ مس کر رہا ہوں کچھ چیز میں مارک نہیں کر پا رہا ہوں یہ رہا یہ رہا یہ رہی میری غلطی یہ اس side کو میں triangle بنانا بھول گیا تھا اس side کے ساتھ اب آپ دیکھئے میرے پاس پہلی چار sides کی مدد سے میں دو triangle بنانے پھر ہر extra side جو ہے وہ ایک triangle بنائیں گی تو 2 plus 6 4 مزید 6 extra sides ہیں اس طرح میرے پاس اس ڈیکا گون میں 8 triangles بنیں گی 8 triangles بننے کا مطلب کیا ہوا کہ 8 ٹائمز 180 ڈگریز اگر ہمارے پاس sides کے number of sides s کے برابر ہوں تو ہم نے کہا شروع کی چار sides اس میں ہمیں minus کرنی ہوگی s minus 4 تو یہ ہو جائے گا number of triangles برابر ہوگا s minus 2 کے s sided polygon ہو تو اس میں s minus 2 triangles جنہ s کے جتنی sides ہوں گی اس کے مقابلے ہوں یاد رکھئے تو s minus 2 times 180 degrees یہ ہمارے پر جنرل فارمولا یا جنرل result آگیا کہ ہم کسی بھی polygon کے لئے استعمال کر سکتے تو اگر ہمار پاس 102 sides والی کوئی polygon s equal to 102 ہو تو اس صورت میں کہہ سکتے کہ s یعنی کہ جو total interior angles ہوگے 100 times 180 degrees کے برابر ہوں گے یعنی کہ 180 ہزار اب آپ سوچیں کہ کتنی زبردست بات آپ کو معلوم ہوگئے کسی بھی polygon کے interior angles معلوم کر